شفقت صاحب ایون فیلڈ میں میاں نواشی صاحب کی جو بریعت ہے اس نے اور بھی بڑے سے سوالات کو جرم دیا ہے جیسے کہ اتصاب داروں کے حوالے سے بڑے سوالیاں نشان کھڑے کر جیسے پہلے بھی خیر بحث ہوتی رہی کہ پولیٹیکل وکٹیمائزیشن کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں اتصاب داروں کو تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد وہ جو ایک تاثر دیا جاتا تھا وہ کسی حد تک سچ ہوتا دکھائی دے رہا ہے دیکھیں یہ جو فیصلہ ہے میں مجیب ریبان شامی صاحب کو کوٹ کروں گا انہوں نے کل اس فیصلے کے اوپر تفسرہ کیا تھا میرے دل کو بڑا اچھا لگا اور وہ یہ تھا کہ اب ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور یہ ایک مزاق ہے کہ جب آپ کا جی کرے کوئی اچھا لگے اس کو جناب آپ سپورٹ دیں اور آپ اس کو مطلب جو بینک بند ہو چکے ہیں بیس سال پہلے تیس سال پہلے ان کی فوٹو کاپیوں کی بنیاد کے اوپر وہ پتہ نہیں اور جن کی تصدیق بھی نہیں ہو سکتی ان کی بنیاد کے اوپر آپ اس کو صادق بھی کہیں امین بھی کہیں اور پھر ایک ایسے کیس کے اوپر جس کے اوپر ایک مانیٹنگ جج بھی بیٹھا ہو اور اس کیس کے فیصلہ یعنی اس طرح کا آئے کہ اس میں اتنی کمزوریاں ہوں کہ وہ بیل پٹیشن میں بھی وہ فیصلہ ٹھہر نہ پائے اور پھر جب بنیادی اپیل آئے تو وہ فیصلہ جو ہے وہ تحلیل ہو جائے اور اس میں بڑے ایک موٹا سا کوئیسٹن تھا کہ ایون فیلڈ نواز شریف کا ہے یا نہیں ہے یہ ثابت کرنا تھا پروسیکوشن نے لیکن وہ ثابت نہیں کر پائے بسیکلی یہ گورک دھندہ ہے معافی چاہتا ہوں ہمیں ان گورک دھندوں سے باہر نکلنا پڑے گا اب اگر کل آپ دیکھیں نواز شریف صاحب نے جو بات کی انہوں نے کہا کہ ان کی کسی جملے سے آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ یہ حق کی فتح ہو گئی یہ سچ کی فتح ہو گئی کہ عدلیہ نے انصاف کا بول بالا کر دیا وکٹری کا کوئی نشان لہرایا ہو کوئی اس طرح کی انہوں نے بات نہیں انہوں نے کہا کہ جو کیا تھا وہ واپس ہو رہا ہے اس طرح کی انہوں نے بات کی کہ ٹیٹ فا ٹیٹ اور پتہ نہیں کیا کیا ہم تو پہلے کہتے تھے پھر انہوں نے اللہ کے اوپر چھوڑا اس طرح کی انہوں نے باتیں کی جس سے یہ وہ ان کی گفتگو سے نظر آ رہا ہے کہ ان کو پاکستان کے جو نظام انصاف ہے یا جو نظام ہے پورے کا پورا اس کے اوپر ان کو کوئی ٹرسٹ وغ شاید کسی کو ٹرسٹ نہ ہو اب حالات یہاں پر پہنچ چکے ہیں اب کل کو اب ایک پارٹی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ان کے ساتھ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے انہوں نے چیف جسل سب پاکستان کو خط لکھ دیا ہے تو گزارش صرف اتنی ہے کہ مجھے ساری بات سے یہ سارے باقیات سے لگ یہ رہا ہے کہ چیزوں کے نام استعمال ہوتے ہیں انصاف کا نام استعمال ہوتا ہے عدالت کا کوئی گندہ استعمال ہو جاتا ہے یا پھر جو ہے ارادے کسی اور کے ہوتے ہیں اور ان کے لیے آڑ آڑ لی جاتی ہے دھال بنائی جاتی ہے جیزوں کو تو یہی کچھ چل رہا ہے اب اس کے اوپر اب نیب کا اپنا کردار کیا ہے اس کے اوپر بڑی بات ہو چکی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے آ چکے ہیں عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو ختم کر دیں گے بھئی کچھ کر لیں وہ سسٹم کو بہتر کر لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے